اسلام علیکم درستہ ہمیں کرتا ہوں سالو خیریت سے ہوں گے تو اب 2021 اور 22 میں یہ والا مسئلہ بہت زیادہ فیس کرنے کا آ رہا ہے جس کا نام ہے and verification email just send to your gmail یعنی جو آپ email یعنی gmail آپ recover کرنا چاہ رہے اسی gmail کے اوپر google آپ کو verification code send کر رہا ہے بہت سالو کا ابھی تک یہ مسئلہ solve نہیں ہوا ان کا ابھی بھی pending میں ہے تو آج ویڈیو میں آپ کو ہوتا ہوں گا آپ کس طرح اسے 100% اسے آپ recover کر سکتے ہیں بلکل آسان سا میتر ہے باقی اگر آپ نے youtube کی ویڈیوز کے دیکھ کر آپ نے recover کرنے کی کوشش گئی ہے اور آپ نے ابھی تک recover نہیں کیا تو وہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے اس طرح آپ نے recover کرنا ہے میرا بھی ابھی تین دن پہلے یہی مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے ایک ٹیکنیک لگا کر اسے recover کیا ہے تو وہ کونسی چیز ہے جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے جب آپ اپنا جی میل recover کر رہے ہیں اگر آپ نے بار بار اسے recover کرنے کی کوشش کی ہے forget password کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کا verification والا step block کر دیا گیا ہے تو وہ کب آپ کا enable ہوگا اس کے بعد اگر آپ نے بار بار try کی اور بار بار آپ کی try جو ہے fail ہو چکی ہے اور آپ کا account disable بھی ہو سکتا ہے اور freeze بھی ہو سکتا ہے اور permanently block بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے try نہیں کرنا بار بار یہ والا step آپ نے try نہیں کرنا جو کہ آپ کر رہے ہیں جس کے وضع سے آپ کا account recover نہیں ہو رہا یا پھر password reset نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ google کی ٹیم سے بات کریں یا پھر آپ کسی بھی youtuber کے ویڈیو دیکھ لیں جو کہ youtube پر بتایا گیا ہے یا آپ کسی سے بات کریں وہ سب سے پہلے آپ کو یہی بتائے گا recover link آپ کو بیچے گا recover link کے بارے بتائے گا جو کہ google پر available ہے google help center پر تو وہ آپ کو وہی بتائے گا یہاں پہ دو method ہے آپ کے پاس اگر ان دو method کو استعمال کرنے کے بعد آپ کا account ابھی بھی recover نہیں ہوا تو جو میں final آپ کو method بتاؤں گا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کا وہی simple سا method login جب آپ کرتے ہیں آپ نے اپنا gmail لکھنا ہے اگر آپ کو یاد ہیں اگر نہیں ہے تو وہ ایک الگ topic ہے اپنا gmail لکھنے کے بعد آپ next کے اوپر click کریں گے تو وہاں پہ password والا option آ جائے گا دو option ہوں گے اگر آپ کو password یاد ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے forgot password پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ وہاں پہ click کریں گے تو sms verification اگر آپ نے enable کیا ہے تو وہ آ جائے گا ضرور آپ نے enable کیا ہے تب ہی آپ کو یہ problem phase کرنے کو مل رہی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس sms آ جائے گا جیسے ہی آپ وہاں پہ code enter کریں گے تو آگے آپ کے پاس gmail verification code کا option آ جائے گا یعنی جو آپ gmail recover کرنا چاہ رہے ہیں اسی gmail کو اوپر google آپ کو code send کرتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ وہ والا code enter کریں آپ اپنے gmail میں بالکل بھی login نہیں اور نہ ہی کسی بھی device پہ آپ نے اپنا gmail login کر کے رکھا ہے آپ ابھی اسے login یعنی reset forget password کا جو procedure ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں بار بار یہی option آ رہا ہے آپ کے gmail پر آپ کا جو verification code ہے وہ آپ کو send کر دیا کیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد دوسرے جو option ہے وہ آپ کو options دیے جاتے ہیں کہ آپ کے account کو کیا ہوا آپ کو ایک list دی جاتی ہے option کی آپ forget password ہے آپ کا account کی تنیا ہے کیا یا پھر آپ sign in نہیں کر پا رہے ہیں یا two step verification میں problem آ رہی ہے یہ سارے option آپ کو دیے جاتے ہیں اگر آپ نے اسے open کیا ہو تو وہاں پہ آپ کو select کرنا پڑتا ہے option تو وہاں پہ بھی یہی link آپ کو دی جاتے recovery gmail کی تو وہاں پہ بھی آپ کو same to same یہی مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا آپ جیسے ہی link پہ click کرتے ہیں gmail لکھتے ہیں sms verification کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہی window open ہو رہی ہے کہ آپ کی gmail پہ two step verification کا code جو ہے وہ send کر دیا گیا ہے اب آپ نے اسے solve کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے ابھی تک ایک یا دو بار try کیا ہے تو آپ نے زیادہ بار try نہیں کرنا ہے اسے اگر آپ نے زیادہ بار try کیا ہے اور آپ کا verification کے لئے یعنی sms verification والا option blow ہو چکا ہے تو آپ نے پانچ سے دس گھنٹے تک اپنی gmail کو کچھ بھی نہیں کرنا نہ ہی try کرنا ہے اور نہ ہی find کرنے کوشش کرنے یا کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا ہے اور آپ بار بار try کریں گے بار بار آپ غلط password لگا کے try کریں گے یا تو آپ کا account disable کر دیا جائے گا یا freeze کر دیا جائے گا یا پھر permanently disable کر دیا جائے گا اس سے بجھنے کے لئے آپ نے بار بار try نہیں کرنا ہے اب چلتے ہیں method کی طرف اگر آپ نے وہ recovery link اپنے laptop نے open کر کے اسے try کیا ہے یا پھر phone میں اپنے open کر کے اسے try کیا ہے تو آپ نے یہ بھلا میرا step follow کرنا ہے اس کے بعد آپ کی بھی problem solve ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے انتظار کرنا ہے اگر آپ کا sms recovery یعنی sms verification جو step ہے وہ enable نہیں ہے google نے آپ کا temporary broke کر دیا ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پان سے دس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا ایک آپ کو chance دیا جائے گا یا دو دیے جائیں گے وہ آمنی ضائع نہیں کرنے وہ سنبھال کر رکھنے جو میں method بتاؤں گا اس میں آپ کو یہ استعمال کرنے پڑیں گے تو چلیے چلتے ہیں آپ کو step by step بتاتے ہیں آمنی کس طرح اسے استعمال کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا different method ہوگا آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو technically طور پر method وہی ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو different method ہے تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی screen پر آپ کو بتاتے ہیں باقی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں step by step آپ کو بتائیں گے تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی screen پر تو ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی screen پر یہاں پہ آپ کو step by step آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نکہ کرنا ہے اپنی جو gmail کی application ہے آپ کے موبائل میں اگر آپ کے موبائل میں انسٹال ہے تو اسے آپ نے open کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں یا تو آپ play store میں جا کر gmail لکھ اسے انسٹال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ gmail کی application کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی جو gmail کی میرے موبائل میں application ہے اسے میں نے open کیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے اس طرح کا آپ کے پاس interface آ جائے گا تو سب سے پہلے اگر آپ top پہ دیکھیں تو یہاں پہ account switch کا icon آپ کو نظر آ رہا ہوگا account switch یہ والا icon آپ کو نظر آ رہا ہوگا top right پہ آپ کے بعد different بھی ہو سکتا ہے اگر gmail نے اپنی layout change کی تو یہ change ہو سکتا ہے آپ نے account switch والا اپنا جو icon ہے اسے find کرنا ہے میرا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جہاں پہ ڈی لکھا ہوا ہے یہ والی image میں تو یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو click کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس یہ والے option آ رہے ہیں میرے پاس جو میرے دو gmail login ہے اس کا آ رہا ہے اس کے بعد تیسا option آ رہا ہے add another account کا ٹھیک ہے نیچے تھوڑا سا scroll کرتا ہوں تو manage account کو یہاں پہ option آ رہا ہے تو اب میں کیا کروں گا یہاں پہ جو option آ رہا ہے add another account یہاں پہ میں click کروں گا click کرنے کے بعد loading ہو گئے اور یہاں پہ ایک نئی window open ہو جائے گی یہاں سے آپ کو پوچھے گا کہ یہ کس کا account ہے google کا ہے outlook کا ہے یا پھر یہ نیچے option آ رہے ہیں ہمارا google کا account ہے تو ہم یہاں پہ google کے اوپر click کریں گے یہاں click کرنے کے بعد آپ سے verification مانگے گا آپ کا account کا جو mobile کا password ہے mobile کا password یا fingerprint وہ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہاں پہ loading ہوگی loading ہونے کے بعد یہ والی screen آپ کے پاس آ جائے گی اب یہ والی screen آپ کے پاس آ چکی ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس میں کیونکہ جو آپ ویسے کرتے ہیں آپ نے chrome میں open کیا یا آپ laptop pc میں اس سے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے تو اس میں زیادہ chance مل رہے آپ کو یعنی زیادہ option ملیں گے وہاں پہ آپ ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کرنے کے بعد آپ کے option limited ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ chances زیادہ ہے آپ کو جو ایک option ہے جو ہمیں required ہے وہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے بار بار ٹرائے کی ہے آپ کا جو sms verification والا option ہے وہ disable ہو چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے wait کرنا ہے جب وہ enable ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا آپ نے لکھنا ہے gmail جو آپ recover کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ enter کرنا ہے تو اپنا میں جو ہے gmail enter کرنے کے بعد نیس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنا gmail enter کیا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں gmail جو ہے میں نے اپنا enter کیا enter کرنے کو یہاں پہ اس نے اگلی سکرین آ چکے ہیں جہاں پہ password کا option آ رہا ہے آپ کے سامنے password کا option آ رہا ہے تو اب میں کیا کروں گا forgot password کے اوپر click کروں گا یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والا option آ رہا ہے لیکن آپ کے پاس یہ option نہیں آ رہا ہوگا اگر آپ کے پاس two step verification لگا ہے enter last password آپ نے بہت بار try کیا ہے اس کے پاس بھی یہ نہیں آتا enter last password تو یہ والا option آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں try another جہاں پہ two step verification والا option آ رہا ہے تو یہاں پہ try another way میں نے click کیا تو یہاں پہ qr code آ رہا ہے آپ اسے scan کریں یہ بھی نہیں ہم کریں گے کیونکہ آپ کے پاس یہ بھی نہیں آ رہا try another way پہ click کریں گے تو یہ والا option آپ کے پاس آ رہا ہے جب آپ try another پہ اوپر click کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم try another کریں گے یہاں پہ یہ والا password کا option آ گیا جیسے میں forgot password password پہ click کرتا ہوں تو یہ والا option آ چکا ہے آپ کا جو بھی remember ہے آپ کو last password وہ آپ نے enter کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ نہیں آئے گا آپ کے پاس یہاں پہ یہ والی screen آئے گی کہ آپ کا جو two step verification ہے وہ blow ہو چکا ہے attempt کرنے کے بعد یعنی آپ نے بہت تو زیادہ استعمال کیا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ موبائل پہ پانچ سے دس گھنٹ کے بعد try کریں گے تو two step verification enable کر دیا جاگا ٹھیک ہے two step verification enable کرنے کے بعد جیسے ہی google آپ کو enable کرتا ہے آپ try کرتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ اسے verify کرتے ہیں تو verify کرنے کے بعد ایک نئی window open ہو جائے گی نئی window open ہو گئی آپ کے پاس وہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ کو جو gmail ہے وہ آپ کے email کو اوپر send کر دیا گیا جو verification code ہے آپ کے same to same تو ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ کو مل رہا ہوگا try another way کا option آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں try another way کے اوپر آپ جیسے ہی click کریں گے جیسے ہی آپ جیسے میں نے آپ کو method بتایا ہے اگر وہ آپ follow کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ try another way پہ click کریں گے تو ایک نیا box آپ کے پاس open ہو جائے گا وہاں پہ آپ جو gmail try کرنے کو login کرنے کو کوشش کر رہے ہیں یعنی recover forget password وہ آپ نے لکھنا ہے دو آپ کو وہاں پہ کھانے مل رہے ہوگا ایک تو جو آپ recover کرنے کی try کر رہے ہیں اس کا آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے وہ والا gmail لکھنا ہے جہاں پہ آپ کو link بھیجی جا سکے جس میں آپ اپنا password reset کر سکیں ٹھیک ہے دو چکھانے بنے ہوں گے ایک بھی لکھا ہوگا جو آپ account login کر رہے ہیں وہ آپ نے enter کرنا ہے یا پھر automatically اگر وہ enter ہے تو اسے آپ چھوٹ دینا اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے google کو ایک gmail چاہیے جس پر وہ password reset کی link آپ کو send کرے گا جس میں آپ کو کوئی بھی verification کی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے simple link کے اوپر کلک کرنا ہے وہاں پہ آپ نے امنا password create کرنا ہے اس کے بعد آپ کا password change آپ کو کوئی بھی verification کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنا gmail لکھنا ہے جہاں پہ آپ کو وہ link آپ receive کر سکیں تو ٹھیک ہے آپ نے okay کر دینا ہے okay کرنے کے بعد وہاں پہ اس طرح کی window open ہوگی وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ 48 گھنٹے کے اندر آپ نے جو gmail ہمیں دیا ہے اس پہ جو آپ gmail recover کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی forget password یا recovery کر رہے ہیں اس کا جو password reset link ہے وہ آپ کو send کر دی جائے گی جو آپ نے ہمیں gmail کیا ہے رابطہ کرنے کے لئے اس پہ آپ کو جو ہے reset password link send کر دی جائے گا اب reset password link کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا info آپ کو دے دیتا ہوں تو google کی طرف سے ایک link آئے گی جس میں لکھا ہوگا آپ کا یہ والا gmail جو کہ آپ نے recovery کے لئے apply کیا تھا یہ reset password کے لئے آپ نے کہا تھا تو یہ link اس پہ click کرنے کے بعد آپ امنا جو password ہے وہ reset کر سکتے ہیں google کی جانب سے یہ gmail آئے گا اگر آپ کو 48 گھنٹے کے اندر اندر نہیں مل رہا ہے 48 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تو آپ نے spam folder ہوتا ہے gmail میں اسے چیک کرنا ہے اس میں تو نہیں یہ چلا گیا وہاں پہ چیک کرنے کا ہے google کے نام سے یہ gmail آئے گا google والو کی طرف سے تو وہ آپ نے دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے اس پہ click کریں گے تو ایک نئی window open ہو جائے گی وہاں پہ new password and وہ آپ نے password لکھنا ہے جو آپ نے رکھنا ہے وہ ہی دونوں میں ایک جیسا password آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد next کے اوپر click کر دینا وہاں پہ آپ اپنا account حاصل کر چکے ہیں امیر کرتا ہوں آج ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کریں نیچ کے کمانٹ کریں اور ہائی ٹیک ویڈ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکائب کریں اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اللہ